مجھے بجٹ پر بولنے کا موقع دیا آپ نے میں اپنی بات کی شروعات میرے چھتر کے ایک چھوٹے سے گاؤں پادریہ سے کرنا چاہوں گا میں اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں جہاں کا ہر دوسرا صدق سے آج کے سمیہ میں فلورائیڈ پانی کی وجہ سے دیویانگ ہے میں میری بات کی شروعات اس ڈین پی ایریا سے کرنا چاہوں گا جہاں پر آجادی کے پچھتر سکسا کی بھاری کمی ہے میں میری بات کی شروعات ان تمام پسو پالکوں کو یاد کرتے ہوئے کروں گا جنہیں ابھی تک کسی طریقے کی کوئی چکت سا سائطہ نہیں ملی پسووں کی علاج کی کوئی ویوستہ نہیں ہوئی میں میری بات کی شروعات ان یو آؤں کی امیدوں کے ساتھ کروں گا جنہیں کہا گیا تھا کہ صاحب آؤں ناڑا ٹیم رمینہ آب رہیے باڑ میر جیسل میر نہ میں دبائی بڑھا ہاں پر دیرے دیرے انہارا سپنا چور چور ہو گیا آج رہے تاریخ رمینہ انہارا کوئی طریقے روجگار کن بڑھے انہاری باتری شروعات انہارا تمام کسان بھائیاں نہ یاد کرتے ہوئے کریز پلیج ہندی میں بولیے بلکل بلکل پھول سنگھ صاحب تمام بھائیاں نہ یاد کرتے ہوئے کریز جکہ نہ کئیو تو کساب کسی کنیکشن دے ہاں پلیج ہندی میں بولیے آپ کا بازن نوٹ ہوگا جو ہمارے یہاں پر نوٹ نہیں ہوگا تو کیا کام آئے گا آپ کا ہندی میں بولو گے تو آپ کا انٹری ہو جائے گی بلکل بلکل آج بھی ہمارے وہ کسان بھائی ہاتھ میں پرچیاں لے کے گھوم رہے پچھلی سرکار نے تو کچھ نہیں دیا جس کی وجہ سے وہ اس طرح بیٹھ ہیں پر میرا نویدن میرے تمام بھائیوں سے سمست منتری گھنوں سے کہ صاحب ان کسانوں کی آواز کو سنو بجلی کی وجہ سے وہ اس طرح پر پریسان ہے کہ وہ آتم اتحا کرنے کے کاغار پہ آگئے ہیں آپ نے ابھی کہا کہ صاحب ہم راجستان کی اکونومی کو تین سو بلین تک لے جائیں گے تین سو پچاس پچاس بڑے بھول کیوں جو کو ایڈ کر دا تین سو پچاس بلین ڈالر میرا یہ سمجھ بھی کونی آیا ہے کہ صاحب آپ ساڑھی تین سو بلینری بات تو کرو پر سیما اندرو چھتر تھا چھوڑ دیو آپ بات کرو پلیس ساڑھی تین سو بلینری بات سے آپ کا ریکورڈ میں آپ کا ریکورڈ میں لینے کے لیے پلیس ساڑ سے پلیس آپ ریکورڈ میں کرنے کے لیے ہندی میں بولو گے تو آپ کا لفظ نوٹ ہو جائے گا آج بھی میرا چھتر اندرہ گاندی نہر کا وہ ایکسٹنسن کا انتجار کر رہا ہے اب میں اندی میں بات رکھوں گا ماننے اس بار کے بجٹ میں میں نے تمام وہ مانگیاں رکھی پردیش کی سرکار کے آگے رکھی انہوں نے سجاؤں مانگے بھر بھر کے سجاؤں میں نے بیجے پر ایک بھی جگہ بجٹ میں سیو ویدان سبا کا نام نہیں ڈالا گیا میرے سیو ویدان سبا کی تمام ان جندہ نے پوچھا ان بھائیوں نے پوچھا ان بجرگوں نے پوچھا کہ صاحب کیا ہوا سیو کا نام کیوں نہیں آیا میں نے کہ صاحب یہ بڑو دو رولاگوں کیاں پر ایمپی رچناو لڑے آیا میں آپ سے ہی تھا میں کوئی اور نہیں تھا کہیں اور سے نہیں آیا تھا کوئی اگر ریس ہوئے تو مارے ہم گھاٹوں مارے ہوا لوگاں کہیں کن بگاڑی ہوئے ہیں اس بجٹ میں آپ نے سیمانت کے ان لوگوں کو نکار کے ان کے ساتھ ایک کٹھارا گھات کیا ہے ہم کس کے لئے مانگ رہے تھے صاحب ان لوگوں کے لئے جو آجادی کے بعد تک ابھی تک ان عباؤں میں جی رہے ہیں پر بدلے میں ان کو کیا ملا میں آپ سبھی سے نویدن کرنا چاہوں گا پردیش کی سرکار سے نویدن کرنا چاہوں گا اب آؤں میں جی رہے ہیں ان لوگوں کی اور آپ دیکھیں دیش مجبوط تب ہوگا بورڈر مجبوط جب ہوگا جب وہ سیمانت کے چھیتر کے لوگ وہ مجبوط ہوں گی ان یوہوں کو روجگار ملے گا ان کسان بھائیوں کو بجلی ملے گی چکتسہ ملے گی پر صاحب آج کے سمعے میں کوئی بات کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں صاحب کوئی بھی اگر بات ہے کوئی بھی چیز ہے آپ ہم سے کریں ان سیمانت کے لوگوں کو کسی بھی چیز کی کوئی سجا نہ دیں دو چیار بار آپ نے سیٹی بجائی ہے میرا نویدن کہ ایس ڈی جی گول پہ کام کرنے کا سمعہ آیا ہے میں آپ سے نویدن کرنا چاہوں گا کہ آنے والے سمعہ میں ان سیمانت کے لوگوں کا وشیج دیان رکھیں ساتھ ہی ساتھ سکسہ اور چکتسہ میں حالات بد سے بتر ہوتے جا رہے ہیں ساری سیٹیں کھالی پڑی ہے پانی کی کمی اس اسطر پہ ہے کہ جو نرمدہ سکیم دوزار سترہ میں پوری ہونی تھی وہ ابھی تک پینڈنگ چل رہی ہے جل جیون مسن کی اگر میں بات کروں تو جل جیون مسن ابھی تک دراتل تک پہنچ ہی نہیں پایا ہے کام آدھا دورہ ہے کوئی مونیٹرنگ کسی اسطر کی نہیں ہے برشتہ چار کی اگر میں بات کروں تو گڑرا بلوک کی اگر میں بات کروں مصرف ایک گڑرا بلوک جو سیمانت کا آخری بلوک ہے وہاں پہ ڈسکوم میں اینج اینج سے لے کے نیچے اسٹور کی پر تک سب برشتار میں لپت ہے کوئی سننے والا نہیں ہے کسان آج خون کے آنسو رو رہا ہے میرا نویدن ہے کہ اس گڑرا بلوک میں جو کہیں نہ کہیں سیمانت چھیتر پہ ہے وہاں پہ ایک بسٹینڈ کی ضرورت تھی میں نے کئی بار آپ کی سرکار سے نویدن کیا کہ وہ دیش کا آخری دیش کا آخری بسٹینڈ ہے آپ بنوائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے جو لوگ ہیں وہ مانگ رہے تھے پر آپ ورطمان کے اس بجٹ میں دے نہیں پائے مجھے لگتا ہے صاحب کہ یہ ہمارے لیے نراسہ جنک بجٹ رہا میں کہنا چاہوں گا ہمارے لوگ کافی پریسان ہیں انہوں نے کہا کہ اس چھیتر میں جا کے اس صدن میں جا کے کہیے گا جرور ایک لائن جو کو میں ودیارتی پریشت میں آتا ہو بوٹم کہا کرتا کہ قدم قدم پر لڑے تھے تم سے قدم قدم پر لڑیں گے تم سے دم ہے کتنا دمن میں تیرے دیکھ لیا ہے دیکھیں گے وہ تمام لوگ آج بھی تیار ہے میرا نویتن رہے گا کہ سڑک سے صدن تک کی اس لڑائی کو آگے نہ بٹھائیں ان تمام ہمارے سیمان کی لوگوں کی آواز کو سنیں آپ ویدائیں درائیں بہت بہت دنیواد موسیقی موسیقی